اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میموز کوکنگ چینل ہوپلی سب خیریت سے ٹھیک ہوں گے اچھا آج میں نے کافی ٹائم کے بعد بھی لوگ اپلوڈ کیا ہے کیونکہ جو لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں انہیں تو پتا ہوگا بات اگر ہم ریلی ڈسپوائنٹیڈ بھی کاؤز کیونکہ سب سے پہلے میں نے ریسیپیز اپلوڈ کرنا سٹارٹ کی تو اس کے اوپر بھی کچھ خاص ریسپونس نہیں تھا ٹھیک تھا بیٹر تھا کیونکہ ابھی سٹارٹ سٹارٹ کے ڈیز تھے اس کے بعد میں نے بھی لوگ کرنا شروع کر دیا بات اس کے اوپر بہت اچھا ریسپونس تھا لیکن ڈیو ٹو سم ریزنز بیکاز ایک چھوٹا سا بی بی ہونے کی وجہ سے بندہ یہ سارا کام نہیں کر سکتا نا ایک ہی دفعہ میں تو میں نے پھر سے دوبارہ سے ریسیپیز کی طرف چلی گئی بات میں ایک بات بتاؤں کہ ریسیپیز کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ آپ نے دس ریسیپیز دیکھیں اس کے بعد آپ وہ ریسیپی بناتے ہو اگر صحیح نہیں بنتی تو آپ دوبارہ سے ٹرائے کرتے ہو اگر پھر نہیں صحیح بنتی وہ دوبارہ سے ٹرائے کرتے ہو تاکہ آپ نے اپنی آرڈینس کو تو بہت اچھا دکھانا ہوتا ہے سب کچھ پرفیکٹ دکھانا ہوتا ہے پرفیکٹ میئرمنٹ کے ساتھ لیکن ویلوگنگ بہت ایزی ہے اس معاملے میں بس اس کا یہ ہے کہ آپ کو سارا دن کیمرہ اٹھا کے پھرنا پڑتا ہے آپ جو بھی کر رہے ہو اس کیمرے کا سٹینڈ لگا لو بات اس ٹائم میرا مومن بہت چھوٹا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چھوٹا بچہ کبھی سٹینڈ کھینچ دیا کبھی کچھ کبھی کچھ یہ بڑا مسئلہ تھا تو اس وجہ سے میں ریسیپیز کی طرف آئی تھی اب میں نے لیکن سوچا ہے کہ میں دوبارہ سے کنٹینیو کرتوں بیلوگنگ بھی بٹ یہ بیٹر چلتی ہے اس سے نا اچھی چلتی ہے تو انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور نا اچھا میری نا طبیعت کوئی بچھ ٹھیک نہیں تھی مومن گیا ہوا تھا اپنی ناموں کی طرف تو میں آلموسٹ زہر کی نماز کے تائم اٹھی اور نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر میں نے دیکھا ہے کہ کچھن میں کے کیا پکایا جا سکتا ہے نا تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں نا آدمی چائنیز کی ریسیپی بنا لیتی ہوں شیئر بھی کر لیتی ہوں کیونکہ یہ بہت ایزی ہے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو سبزیاں وغیرہ بیٹھ کے کٹ لیں اور ویسے بھی بڑی عیدہ آ رہی تھی میں نے کہا سب نے گوشت کا پلاو گوشت کا پلاو یہ بسکلی یہ چائنیز کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ وہی ہے جو چھوٹے تھے تو ہماری امی سبزیوں والا پلاو بنا دیتی تھی یہ تو سیم وئی ریسیپی ہے بس ہم لوگوں نے تھوڑا سا اس کو چینج کر لیا کہ چاول علیدہ بوائل کر لو اور یہ وہ نا ٹھیک ہے وہ بھی اچھی ہے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی لیکن اس کو بہت ٹائم لگتا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ بلکل آپ کو پورا دن چاہیے نا ایک چیز بنانے کے لیے سب کے لیے نا تو یہ بہت آسان سی اور ایزی سی ریسیپی ہے کہ آپ نے سارا کچھیں ایک دفعہ ڈالا اور چاول ڈالے اور بس بن گیا بس میں یہ ہے کہ میں نے بیف کو دس منٹ کے لیے سب سے پہلے پریشر ککر میں کک کر لیا تھا لیسن کا پیس ڈالا اور ساتھ ہی میں نے پیاز ڈال دیا پیاز ڈالنے کے بعد اس کو سوڑا سوتے کر لیا سوتے کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر وہ جو میں نے بیف گلایا ہوا تھا وہ ڈال دیا ساتھ ہی سبزیاں ڈال دی اور جو میں نے یخنی بنائی تھی اس کو گلاتے ہوئے وہ میں نے پھینکنی ہی نہیں وہ پھینکنی بھی نہیں ہے کیونکہ اسی کا تو ذائقہ ہاتھ ہے چاولوں میں وہ ڈال دی جب وہ اُبلنے لگی اور ساتھ ہی میں نے رائس ڈالے رائس ڈالنے کے بعد دس منٹ کے لیے میں نے ان کو کک کیا کک کرنے کے بعد میں نے پھر سے اس کو چیک کیا دو تین منٹ کے بعد اگین کک کر کے میں نے ان کو کور کر دیا اور ماشاءاللہ سے میرے بہت اچھے رائس بن کے ریڈی ہو گئے تھے بہت آسان سی ریسیپی ہے اور اچھا آپ کو میرے کاموں سے اندازہ ہو ہی رہا ہوگا کہ میں کافی مطلب ڈسپوائنٹ بھی ہوں اور لیکن کام کرنے کو اتنا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا طبیعت نہ ہوکے ہونے کی وجہ سے بہت یہ ہے کہ میں نے شروع سے ہی مومن کے اتنے سارے فیڈر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بار بار دھو بار دھو پانی گرم کرو یہ وہ میں ایک ہی دفعہ پانی گرم کرتی ہوں اور اس کے سارے فیڈر ایک ہی دفعہ دھو لیتی ہوں کہ سارے کا سارا کام فینش ہو کیونکہ بار بار پانی گرم کرو مطلب اتنی محنت مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کرتا ہوگا بار بار دھونے والی تو اس لیے میں ایک ہی دفعہ دھوکے سارے رکھ لیں کیونکہ بچوں کے انداز جرمز بھی تو نہیں جانے چاہیے اس لیے میرے پاس جتنے بھی فیڈر میں ایک ہی دفعہ دھوکے تو رکھ لینے ہوتے ہیں دوسرے وائٹ والا فیڈر وہ بہت کام کی چیز ہے آپ نے سیریلیک بنایا اس کے اندر ڈالا اور ڈالنے کے بعد آپ نے پیچھے سے پش کرتے جانا اور بچے کو کھلاتے جانا ہے بہت وہ مزے کی چیز ہے میں ہائیلی ریکومنڈ کروں گی کہ آپ وہ لے لیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچے نے کبھی پاؤں مار دیا کبھی ہاتھ مار دیا کبھی کچھ کبھی کچھ مطلب کہ سیریلیک گرتا رہتا ہے لیکن اسے یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ بنایا ہے تھوڑا سا پتلا کر لیں پتلا کرنے کے بعد آپ اس فیڈر میں بھریں بھرنے کے بعد آپ جسٹ اپنے بچے کو کھلاتے رہیں بیٹھ کے بہت آسان ہے اچھا اس کے بعد یہ والے جو پیاز ہیں اکثر ہوتلز میں جائیں تو ہمیں دیے جاتے ہیں اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے بنانا جس کے لئے آپ نے دو لیمن اس کا رش لے لیں اگر آپ کے پاس جیسا کہ میرے پاس لیمن نہیں تھے کم کھانا چاہتے ہیں یا زیادہ تھوڑا سا نمک ڈالیں تھوڑی سی ہلدی ڈالیں ساتھ آپ نے یہ لیمن ڈالیں اور بلکل تھوڑا سائل لگانا ہے تاکہ یہ ملچ بغیرہ جلی نہیں بس آپ نے یہ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا سوتے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ کریں گے تو یہ ہوگا کہ پیاز اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیں گے اور وہ بلکل ہوتلز والی فیلنگ نہیں آئے گی آپ نے بس اس کو تھوڑا سا کرنا ہے کہ بس یہ گرم ہو جائے تو اس کو آپ نے نکال لینا کسی پلیٹ میں اس کے بعد میں نے کچھن بلکل اپنا کلین کیا اپنا کمرہ جا کے سیٹ کیا اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو خود بھی تمیز سے تیار ہونا ہوتا ہے کیونکہ شام ہونے والی ہوتی ہے ہزبینڈ آنے والے ہوتے ہیں سب لوگ آنے والے ہوتے ہیں اچھا چینل کو شیئر کرنا سبسکرائی کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے وی لوگ کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ